حضرت مسیح معود علیہ السلام کی کتاب اسلام اور اس ملک کے دوسرے مغاہب جو حضور نے سن انیس سو چار میں تصمیق فرمائی اور انیس سو چار میں ہی اس کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا اور جو لیکچر لاہور کے نام سے مشہور ہے اس وقت احباب کی خدمت میں پڑھ کر پیش کی جا رہی ہے یہ لیکچر تین ستمبر سن انیس سو چار کو لاہور میں ایک عظیم الشان جلسہ میں پڑھا گیا فرمایا آج پرچہ پیسہ اکبار ستائیس اگست سن انیس سو چار کے پڑھنے سے مجھے معلوم ہوا کہ حکیم مرزا محمود نامی ایرانی لاہور میں فروکت ہیں وہ بھی ایک مسیحیت کے مدعی کے حامی ہیں دعویٰ کرتے ہیں اور مجھ سے مقابلہ کے خواہش مند ہیں میں افسوس کرتا ہوں کہ مجھے اس قدر شدت کم فرصتی ہے کہ میں ان کی اس درخواست کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ کل ہفتہ کے روز جلسہ کا دن ہے جس میں میری مصروفیت ہوگی اور اتوار کے دن علی السبا مجھے گرداسپور میں ایک مقدمہ کے لیے جانا جو عدالت میں دائر ہے ضروری ہے میں قریباً بارہ دن سے لاہور میں مقیم ہوں اس مدت میں کسی نے مجھ سے ایسی درخواست نہیں کی اب جب کہ میں جانے کو ہوں اور ایک منت بھی مجھے کسی اور کام کے لیے فرصت نہیں تو میں نہیں سمجھ سکتا کہ اس بے وقت کی درخواست سے کیا مطلب اور کیا غرض ہے لیکن تاہم میں حکیم مرزا محمود صاحب کو تفصیح کے لیے ایک اور سافرہ بتلاتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کل تین ستمبر کو جو جلسہ میں میرا مضمون پڑا جائے گا وہ مضمون ایڈیٹر صاحب پیسہ اخبار اپنے پرچہ میں بتمام کمال شائع کر دیں حکیم صاحب موصوب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس مضمون کے مقابلہ میں اسی اخبار میں اپنا مضمون شائع کر دیں اور پھر خود پبلک ان دونوں مضمونوں کو پڑھ کر فیصلہ کر لے گی کہ کس شخص کا مضمون راستی پر اور سچائی اور دلائل قویہ پر مبنی ہے اور کس شخص کا مضمون اس مرتبہ سے گرا ہوا ہے میری دانست میں یہ طریقے فیصلہ ان بچ نتائج سے بہت محفوظ ہوگا جو آج کل زیادہ مباہسات سے متوقع ہے بلکہ کیونکہ اس طرق میں روح کلام حکیم صاحب کی طرف نہیں اور نہ ان کی نسبت کوئی تذکرہ ہے اس لیے ایسا مضمون ان غنجشوں سے بھی برطر ہوگا جو باہم مباہسات سے کبھی کبھی پیش آ جائے کرتے ہیں والسلام ارراکم مرزا غلام احمد کاریانی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اول میں اس خدا کا شکر کرتا ہوں جس نے ایسی پرامن گورنمنٹ کے سایہ میں ہمیں جگہ دی ہے جو ہمیں اپنے مذہبی اشاعت سے نہیں روکتی اور اپنے عدل اور داد گستری سے ہر ایک کانٹا ہماری راہ سے دور کرتی ہے سو ہم خدا کے شکر کے ساتھ اس گورنمنٹ کا بھی شکر کرتے ہیں بعد اس کے اے معزد سامین اس وقت میں ان مذہبوں کی نسبت جو اس ملک میں پائے جاتے ہیں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں اور جہاں تک مجھے طاقت ہے میں تحذیب کی ریایت سے بات کروں گا تاہم میں جانتا ہوں کہ تباً بعض انسانوں کو ان سچائیوں کا سننا ناغوار معلوم ہوتا ہے جو ان کے عقیدہ اور مذہب کے مخالف ہوں سو یہ عمر میرے اختیار سے باہر ہے کہ اس فطر کی نفرت کو دور کر سکوں بہرحال میں سچائی کے بیان میں بھی ہر ایک صاحب سے معافی چاہتا ہوں اے معزد صاحبان مجھے بہت سے غور کے بعد اور نیز خدا کی متواتر رہی کے بعد معلوم ہوا ہے کہ اگرچہ اس ملک میں مختلف فرقے بکثرت پائے جاتے ہیں اور مذہبی اختلاف ایک سہلاب کی طرح حرکت کر رہے ہیں تاہم وہ عمر جو اس قسرت اختلاف کا موجب ہے وہ در حقیقت ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اکثر انسانوں کے اندر سے قوت روحانیت اور خدا ترسی کی کم ہو گئی ہے اور وہ آسمانی نور جس کے ذریعہ سے انسان حق اور باطل میں فرق کر سکتا ہے وہ قریباً بہت سے جلوں میں سے جاتا رہا ہے اور دنیا ایک دہریت کا رنگ پکرتی جاتی ہے یعنی زبانوں پر تو خدا اور پرنیشر ہے اور دلوں میں ناستق مت کے خیالات بڑھتے جاتے ہیں اس بات پر یہ عمر گواہ ہے کہ عملی حالتیں جیسا کہ چاہیے درست نہیں ہیں سب کچھ زبان سے کہا جاتا ہے مگر عملی رنگ میں دکھلایا نہیں جاتا اگر کوئی پوشیدہ راستباز ہے تو میں اس پر کوئی حملہ نہیں کرتا مگر عام حالتیں جو ثابت ہو رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جس غرض کے لیے مذہب کو انسان کے لازم حال کیا گیا ہے وہ غرض مفقود ہے دل کی حقیقی پاکیزگی اور خدا تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کی مقلوب کی سچی ہمدردی اور علم اور غیم اور انصاف اور فروتنی اور دوسرے تمام پاک اخلاق اور تقوی اور طہارت اور راستی جو ایک مذہب کی روح ہے اس کی طرف اکثر انسانوں کو توجہ نہیں مقامیں افسوس ہے کہ دنیا میں مذہبی رنگ میں تو جنگ و جگل روز بروز بڑھتے جاتے ہیں مگر روحانیت کم ہوتی جاتی ہے مذہب کی اصلی غرض اس سچے خدا کا پہچاننا ہے جس نے اس تمام عالم کو پیدا کیا ہے اور اس کی محبت میں اس مقام تک پہنچنا ہے جو غیر کی محبت کو جلا دیتا ہے اور اس کی مخلوق سے ہمدردی کرنا ہے اور حقیقی پاکیزگی کا جامع پہننا ہے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ یہ غرض اس زمانہ میں بالائے پاک ہے اور اکثر لوگ دہریہ مذہب کی کسی شاہب کو اپنے ہاتھ میں لیے بیٹھے ہیں اور خدا تعالیٰ کی شناخت بہت کم ہو گئی ہے اسی وجہ سے زمین پر دن بہ دن گناہ کرنے کی دلیری بڑھتی جاتی ہے کیونکہ یہ بدیہی بات ہے کہ جس چیز کی شناخت نہ ہو نہ اس کا قدر دل میں ہوتا ہے اور نہ اس کی محبت ہوتی ہے اور نہ اس کا خوف ہوتا ہے تمام اقسام خوف اور محبت اور قدردانی کے شناخت کے بعد پیدا ہوتے ہیں پس اس سے ظاہر ہے کہ آج کل دنیا میں گناہ کی کسرت بوجہ کمی معرفت ہے اور سچے مذہب کی نشانیوں میں سے یہ ایک عظیم الشان نشانی ہے کہ خدا تعالیٰ کی معرفت اور اس کی پہچان کے وسائل بہت سے اس میں موجود ہوں تا انسان گناہ سے رکھ سکے اور تا وہ خدا تعالیٰ کے حسن و جمال پر اطلاع پا کر کامل محبت اور رشت کا حصہ لے وے اور تا وہ قطع تعلق کی حالت کو جہنم سے زیادہ سمجھے یہ سچی بات ہے کہ گناہ سے بچنا اور خدا تعالیٰ کی محبت میں محب ہو جانا انسان کے لئے ایک عظیم الشان مقصود ہے اور یہی وہ راحت حقیقی ہے جس کو ہم بہشتی زندگی سے تعبیر کر سکتے ہیں تمام خائش ہیں جو خدا کی رضا مندی کے مقالف ہیں دوزف کی آگ ہیں اور ان خائشوں کی پیروی میں عمر بسر کرنا ایک جہنمی زندگی ہے مگر اس جگہ سوال یہ ہے کہ اس جہنمی زندگی سے نجات کیوں کر حاصل ہو اس کے جواب میں جو علم خدا نے مجھے دیا ہے وہ یہی ہے کہ اس آتش خانہ سے نجات ایسی معرفتِ الہی پر موقوف ہے جو حقیقی اور کامل ہو کیونکہ انسانی جذبات جو اپنی طرف کھینک رہے ہیں وہ ایک کامل درجہ کا سہلاب ہے جو ایمان کو تباہ کرنے کے لئے بڑے زو سے بے رہا ہے اور کامل کا تدارک بجوز کامل کے غیر ممکن ہے پس اسی وجہ سے نجات حاصل کرنے کے لئے ایک کامل معرفت کی ضرورت ہے کیونکہ مثل مشہور ہے کہ لوہے کو لوہے کے ساتھ ہی توڑ سکتے ہیں یہ عمر زیادہ دلائل کا موتاج نہیں کہ قدردانی اور محبت اور خوف یہ سب امور معرفت یعنی تہچاننے سے ہی پیدا ہوتے ہیں موسیقا